بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو والا پراتھا آلو والا پراتھا ہم اس طرح کا سیم بنائیں گے جیسے آپ بزار میں نہیں آلو والا نان اور کیمے والا نان یا آلو والا پراتھا لے کے کھا رہے ہوتے ہیں تو بزاروں میں یہ بہت مہنگا بھی ملتا ہے ہائیجین ویلیو کا خیال نہیں رکھا جاتا اور تیل کو بار بار ری فرائنگ کر کر کے چیزیں تیل کو بہت زیادہ نقصان دے بنا دیا جاتا ہے تو یہاں پہ ہم گھر میں ہی بنا رہے ہیں اور اس کا پروسیجر ہم شروع کریں گے روٹی کے ساتھ یہ بلکل سمپل آٹا جو ہم روٹی بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں اسی کی چپاتی بنا رہے ہیں تھوڑی سی موٹی رکھیں گے نارمل چپاتی کی نسبت اسی طرح چپاتی ہم پکا لیں گے پوری طرح دونوں سائیڈوں سے بلکل اسی طریقے سے بنایا جاتے ہیں ادھر بھی بزار میں بھی آلو والے پراتھے اور نان لیکن ادھر چونکہ آپ کو بہت زیادہ مہنگے بھی ایک تو ملتے ہیں جا کے کھانے پڑتے ہیں اور دوسرا صحت کے حوالے سے اتنا خیال نہیں رکھا جاتا ظاہر ہے جتنا ہم اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو یہاں پہ میں نے چکی والا آٹا یوز کیا ہے جو ہم ریگولر کھاتے ہیں چپاتی جس کی یہ آپ یہاں پہ فائن آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں آپ میدہ بھی کر سکتے ہیں لیکن صحت کے پوائنٹ آف ویو سے چکی والا آٹا بیسٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ ایک چیز کا نوٹ کر لیجے گا کہ جو لوگ ڈائٹ پلان کر رہے ہیں ڈائٹنگ پہ چل رہے ہیں جو ویٹ کانشیس ہیں ان کے لیے یہ بے حد اچھی ریسپی ہے کیونکہ اس میں ہم نے کوئی میدہ نہیں یوز کیا کوئی نقصاندے چیز نہیں یوز کی اور یہ بھی وہ لوگ بھی اس کو انجوائے کر سکتے ہیں تو یہاں پوری طرح دونوں سائیڈوں پہ چپاتی کو اچھی طرح سیکھ کے تو ہم نے پکا لینا ہے اسی طرح ساری چپاتیاں بنا کے رکھ لیں گے پہلے ہی اور باقی کا پروسیجر اب سٹارٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم نے تین عدد درمیانے سائز کے علو لے کے ان کو گریٹ کر لیا تھا اور ایک پیاز بڑے سائز کی اس کو آدھا ہم نے ڈال دیا ہے اور پدینے اور دھنگے کی پتیاں جو ہیں وہ آدھا کپ ہم نے ڈال دی ہیں ٹماٹر ایک عدد لے لیا ہے اور تین سبز مرچیں ہم نے چاپ کر کے ڈالی ہیں آدھا کپ یہاں پہ پالک کے پتے تھے اور ایک کپ ہم نے ڈالا ہے بیسن اور یہاں پہ کٹیوی لال مرچ آدھا ٹی سپون لال مرچ پاودر آدھا ٹی سپون خوشک دھنیا پاودر ایک ٹی سپون زیرہ ایک ٹی سپون اور اس میں ہم نے ڈالا ہے خلدی پاودر ہاف ٹی سپون اور نمک بھی ہم نے ڈالا ہے ایک ٹی سپون اور اس کے بعد ہم نے اجوائن اس میں ڈال دینی ہے کوئی ون فورت ٹی سپون کے جتنی ثابت اجوائن لی ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح ہاتھ سے ہی کرش کر کے ڈال دیا اور خوشک دھنیا ثابت ہم نے لیا ایک ٹی سپون اس کو بھی ہم نے یہاں پہ کرش کر کے ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لے لینا ہے اس کو مکس کر لینا ہے بہت اچھی طرح سے اور ہر چیز کو یہ یہاں پہ سبزیاں پانی چھوڑتی ہیں تو آپ نے بہت اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے تاکہ جتنا بھی پانی ہے وہ اس میں ابزورب ہو جائے بیسن کے اندر اب تک یاد رکھے رہیے کہ ہم نے پانی نہیں یوز کیا ذرا بھی اور یہاں پہ تین ٹیبل سپون کے جتنی ہم نے دہی لے لی ہے اور اس کو بھی ڈال کے بہت اچھی طرح اس کو مکس کریں گے تو یہاں پہ آپ اس کی لک دیکھ لیجے گا بغیر پانی کے ہی سبزیوں کے اپنے پانی میں ہی بیسن کا کنسسٹنسی جو ہے وہ اچھی خاصی رنی سی ہو گئی ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک انڈا یوز کر لیا ہے انڈے سے ایک تو بائنڈنگ کا کام دیتا ہے دوسرا اس کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے اور تیسرا اس کا ہیلڈی یہ ہو جاتا ہے اور بھی زیادہ تو یہاں پہ ہم نے ساری چیزیں مکس کی ہیں تو یہاں آپ دیکھیں اب تھوڑا سا ہم نے پانی دالنا ہے ضرورت کے تحت یہ جو بیٹر ہے نا سیمی تھک سا بنے گا نہ بہت زیادہ پتلا نہ بہت زیادہ تھک اور کنسسٹنسی آپ نے بہت اچھی طرح نوٹ کر لینی ہے کنسسٹنسی جو ہے وہ مین اس کے لیے امپورٹنٹ ہے اس طرح کا بیٹر آپ کا ہونا چاہیے اس سے پتلا نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پہ روٹی ہم نے ساری بنا کے رکھ لی ہوئی ہے پکا کے فل اس کے اوپر اب ہم یہاں پہ کوٹ کریں گے ایک بہت اچھی خاصی تھک لیئر ہم کوٹ کر دیں گے اوپر بیسن اور اس پورے میٹیریل کی تو پوری طرح پھیلائیں گے یہاں پہ آپ ایک بات کا خیار رکھئے گا کہ اگر آپ نے نان کے اوپر بنانا ہے تو آپ نان بھی بنا سکتے ہیں نان بنانے کی جو ریسپی ہے وہ میرے چینل پہ ڈلی ہوئی ہے اور یہاں ہم نے چار ٹیبل سپون کی جتنا کوکنگ آئل ڈالا ہے اور توے کے اوپری وہی پین جس پہ ہم روٹی بناتے ہیں اس پہ بڑے ہی احتیاط سے ہم نے یہ جو بیٹر لگایا تھا اس کو ہم نے روٹی کو ڈال دیا ہے بیٹر والی سائیڈ آئل میں ڈالی ہے تاکہ فرائی ہو جائے اور بلکل درمیانی آگ رکھنی ہے بہت کم بھی نہیں ہے بہت تیز بھی نہیں ہے اور یہاں بہت ہی آرام سے اس کو تھوڑا تھوڑا ہلاتے ہوئے اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے آپ یہاں دیکھیں ٹوٹل ہم نے چار ٹیبل سپون کا یہ یوز کی ہے آئل کا لیکن اس میں بھی آپ سمجھیں کہ ایک سے ڈیر ٹیبل سپون اس میں لگے گا باقی سارا توے کے اوپر ویسے ہی پڑا رہے گا تو یہاں جب تک یہ پوری طرح اچھا گولڈن اس پہ کلر آ گیا تب ہم نے سائیڈ چینج کی ہے اور دوسری سائیڈ سے بھی ہلکا سا اس کو ہم نے آئل میں پکا لیا یہاں آپ دیکھیں دونوں سائیڈوں پہ کتنا آلہ کلر آ چکا ہے اور جب آپ سمجھتی ہیں کہ اچھی طرح یہ گولڈن ہو چکا تب ہم نے اس کو اتار لینا ہے اٹھانے سے آپ نے یہاں دیکھیں پورا آئل آپ اس طرح تھوڑی دیر رکھیں گے تو یہ پورا آئل جو ہے وہ نچر جائے گا یہاں دیکھیں آپ تقریباً دو سے ڈھائی ٹیبل سپون آئل بچ چکا ہے اور ہمارا آپ آلو والا پراتھا دیکھیں اس کی لک چیک کریں کتنی آلہ آئی ہے ریسپی اچھی لگے تو ضرور اس کو لائک کریے گا اور فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریے گا رمضانوں میں جب ہمارے روزے ہوتے ہیں بچوں کو کچھ اچھا کھانے کا دل ہوتا ہے تو آپ یہ والا آلو پراتھا اس کو بنا کے دے سکتے ہیں تو یہاں پہ دیجئے گا اجازت انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی اور ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ